جی ناظرین ابھی رات ہو چکی ہے اور ہمارے ساتھ جو اس کے ساتھ سوسائیٹی والے ایک گارڈ یہاں سے گزر رہے تھے ان کی شناکت ہم نہیں کر رہا سکتے صرف ہم ان سے جانیں گے کہ کیا ایسے معاملات یہاں پہ ہیں اسلام علیکم مجھن والیکم اسلام کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ بس یہ بتائیے گا کہ یہ ناظرین مچھر بھی بہت زیادہ یہاں پہ ہیں تھوڑا سے یہ بتا دیں کہ اس لگا کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں اور کیا ہے یہاں پہ مجھے تقریباً چھ سات سال ہو گئے ہیں ادھر تو یہ سوسائیٹی ابھی بنی نہیں ہے سڑکے وغیرہ یا سیوری کا کام ہو رہا ہے ادھر تو ڈیویلمنٹ ابھی نہیں شروع ہوئی ٹھیک ہے تو ادھر یہ جو جگہ بلاک کٹے ہیں نا جو ان میں یہ ایک جگہ ایسی ہے ادھر پہلے بٹھے بھی تھے ہاں ہنٹوں والے اس کے علاوہ یہ ایک چھوٹی سی مسید ہے اس مسید یہ جو زمین انہوں نے سہل کی ہے نا اس کے بعد ادھر اکثر دیکھا ہے کہ بار کی چیزیں جو جنہات وغیرہ ہوتے ہیں ان کے سایہ وغیرہ بھی ہیں ادھر ہیں ام نے بھی دیکھا ہے لوگوں نے بھی بتایا ایک انسانی شکل دور سے سفید کپڑوں میں ناظرین بہت ذکر ہو رہا ہے ادھر سفید کپڑوں میں کوئی چیز یہ جو ہوایی چیزیں ہوتی ہیں نا تو مختلف رول میں آتی ہیں یہ کبھی کسی شکل میں کبھی کسی میں ہاں جی تو ہم نے تو اکثر دیکھا گزرتے ہوئے یا ویسے دور سے لائٹیں وغیرہ جلتی ہیں لوگ بھی آتے ہیں ادھر دیئے وغیرہ جلاتے ہیں تو یہ تو تقریباً کم سے کم بیس سال سے یہ زمین خریدی ہوئی ہے غیر آباد پڑی ہوئی ہے اسی طرح یہ ناظرین آپ کے سامنے ابھی ہمیں کافی حقائق اور چیزوں کا پتہ لگ رہا ہے ہاتھ میرے روک نہیں رہے اتنے مچھے رہے ہیں آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا یہاں کھڑے ہونا بہت مشکل ہوا ہے جنگل ہے یہ سارا جنگل ہی ہے ابھی تو جنگل کٹا ہے نہیں تو پہلے پتہ ہی نہیں چلتا تھا ادھر وارد آتے ہوتی تھی باہر کے سو معاملات تھے بہت زیادہ تھے ابھی کوئی انسان نظر نہیں آرہے گا دردتے لوگ آتی نہیں ہے تو یہ ابھی اس جگہ کو فیلال کوئی آگے ابھی تو بنے گی چیز لیکن ابھی کافی خوف تو ہے تو کچھ نہ کوئی چیزیں تو ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کا اوکے تھانکیو سارا